آج کی ویڈیو میں میں سی آر پی سی دنڈ پرکریہ سہتہ کی چالیس مہتپور دھاراؤں کے بارے ہم بات کروں گا جو کہ آپ کے ہر سمیں کام میں آئیں گی جیسے مالی جی میں آپ کو دھار دے دوں جیسے مالی جی اینٹی سیپٹری ویل کیا ہے اور ایف آئی آر کیسے خارج ہو سکتی ہے یا مالی جی ایک سو سات کیا ہوتی ہے ایک سو سولہ کیا ہوتی ہے گرفتاری کب کی جائے گی اور گرفتار کرنے والے وقت ہی کہ کیا کیا ادکار ہوتا ہے یہ سبھی مہتپور دھاراؤں کے بارے ہم بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو سی آر پی سی دنڈ پرکریہ سہتہ کی دھارہ دوسری دو ہے اس کے بارے میں دھارہ ٹو سی جو اے ویر اپرادان کرتی ہے سنگی اپرادوں کے بارے میں کون سے سنگی اپراد ہیں اور ٹو ایچ کرتی ہے انویسٹر کے بارے میں پولیس ادکاری کیسے انویسٹر کریں گے 2L جو ہے وہ کرتی ہے اسنگے اپراد جانے کی کم گمبیر اپرادوں کے بارے میں پرابدان کرتی ہے اور 41 جو دھارا ہے وہ پرابدان کرتی ہے پولیس بنا وارنٹ کے گرابتار کر سکے گی یہ پولیس کو ادکار دیتی ہے اور 42 جو ہے وہ گرابتار کرنے کی پرکریہ کے بارے میں پرابدان کرتی ہے 41D جو ہے وہ گرابتار ویقتی کو اپنے ادوقتہ سے ملنے کا ادکار پردان کرتی ہے جبکہ 42 جو ہے وہ یہ پرابدار کرتی ہے کوئی بھی وقت نام نواز پتہ بتانے سے انکار کرتا ہے تو پولیس اس کو گرفتار کر لے گی یہ پرابدار 42 کرتی ہے 43 پرابدار کرتی ہے private وقت دوارہ گرفتاری ید مالی جی کوئی بھی اپرادی ہے بھاگ رہا ہے تو private وقت یعنی کی مالی جی فورس میں نہیں ہے پولیس والا نہیں ہے تو اسے گرفتار کر سکتا ہے 46 پرابدار کرتی ہے گرفتاری کیسے کی جائے گی یعنی پلس ادھکاری گرفتاری کیسے کریں گے کون کون سے طریقے سے کریں گے 47 پرابطان کرتی ہے اس اسطحان کی تلاسی جس میں وہی ویکتی چھپا ہے جس کی گرفتاری ہونی ہے ٹھیک ہے تو پلس کو CRPC کی دارہ 47 پورا ادھکار دیتی ہے کہ آپ وہاں تلاسی کر سکتے جس میں وہی ویکتی چھپا ہے جس کی گرفتاری ہونی ہے بہت ہی میتھپور ویڈیو ہے دیکھیں پلس جو بھی کار کرتی ہے وہ کانون کے دوارہ ہی کرتی ہے سی آر پی سی آئی پی سی پولیس پیرا ریگولیشن ڈی پی سی ایکٹ ان میں جو دھارہ پرابطان کرتی ہیں انہی کا پالن پولیس کرواتی ہے اور انہی سے انہیں پاور ہے ٹھیک ہے یہ ویڈیو میں نے بہت ہی میند سے بنایا ہے اس لیے ویڈیو کو لائک جرور کریں چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں آپ بات کریں گے دھارہ پچاس کے بارے میں دھارہ پچاس ہے پرابطان کرتی ہے گرفتار بیقتی کی گھر سوچنا کریں آپ 155 پرابطان کرتی ہے گرفتار بیقتی کی تلاصی لیں اور اس میں 154 اس لیے لکھا ہے کہ پولیس پیرا ریگولیشن ڈی ایکٹ 155 بھی پیرا 64 بھی یہ پرابطان کرتا ہے اور دھارہ چوانے پرابطان کرتی ہے جو بیکتی گرفتار ہوا ہے اس کا میڈیکل ٹیسٹ کروائیں اور دھارہ ستاونے پرابطان کرتی ہے جو بیکتی پکڑا گیا ہے اسے 24 گھنٹے سے ادھک آپ تھانے میں نہ رکھیں اور دھارہ 82-83 اپرابطان کرتی ہے کہ جو بھی بیکتی پھرار ہو گیا ہے وہ نئی مالیجی اپرات کر کے پھرار ہو گیا ہے تو اس کی سمپتی کڑکی کریں تو کڑکی وارنٹ جو ہوتا ہے وہ 82-83 دھارہ ہی 82-83 سے ہی جاری ہوتا ہے اور دھارہ 93 اور 94 جو پرابطان کرتی ہے وہ کرتی ہے تلاشی وارنٹ یعنی 93-94 کے دین تلاشی وارنٹ جاری ہوتا ہے جس سے پولیس اس تلاشی وارنٹ جاری ہو جائے تو پولیس کہیں بھی چھاپا مار سکتی ہے دھارہ 107 پرابطان کرتی ہے پرسانت قائم رکھنے کے لیے بند پتر جب بھی مالیجی پولیس کو یہ لگتا ہے کہ یہ وقتی کوئی بھی اپراد کر سکتا ہے تو بند پتر بھرا لیتی ہے تحصیل میں کئی بار کئی لوگوں کے لیے بند پتر بھرنا پڑتا ہے 125 جو ہے وہ پرابطان کرتی ہے بھرڑ پوسٹ دیکھئے یاد کوئی بھی مالیجی ڈیوارس میں یا مالیجی ماتا پتا جو بھی بھرڑ پوسٹ کے لیے بات کرتے ہیں وہ دھارہ 125 میں ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دھارہ 144 جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہوگا دھارہ 144 اپرابطان کرتی ہے کہ جہاں کہیں بھی دنگا ہو رہا ہے وہاں دھارہ 144 لاغو ہونے پر مالیجی 5 سے ادھک لوگ اکترت نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے یا کرفیو اور دھارہ 151 جو کہ ہے جو کہ بہت مہتبور ہے دھارہ 151 اپرابطان کرتی ہے کہ سنگے اپراد کو روکنے کے لیے گرفتاری تو دیکھئے جو بھی گرفتاریاں ہوتی ہیں سب سے ادھک گرفتاریاں دھارہ 111 میں ہی ہوتی ہیں اور 151 ان پر لگا بھی دی جاتی ہے یعنی کہ پولیس کو یہ پاور ہے پولیس کو یہ پرتید ہوتا ہے کہ آپ پر کوئی بڑا اپراد ہو سکتا ہے تو اس سے پہلے ہی بڑے اپراد کو روکنے کے لیے 151 میں گرفتاری کر سکتی ہے اور پولیس کا سب سے بڑا اتیار جو گرفتار کرنے کا وہ ہے دھارہ 151 دیکھیں دوستو میں آپ کو ایک ادھارہ دے کے اور سمجھا دوں جیسے سبوچ جیٹ مالی جی جمین کو ویواد کے لے دو پچ آمنے سامنے ہیں جن میں بہت جانا تنا تنی ہے اور مالی جی ایک دوسرے سے لڑائی کرنے پر اتار ہوئے ہیں مالی جی ایک دوسرے کے چاٹہ مار دیا یا مالی جی اس کو لگتا ہے گالی کلوج کر رہے ہیں یعنی کہ سانتی بھنگ کر رہے ہیں تو پولیس وہاں پہ 151 جرور لگا دیتی ہے یعنی کہ 151 اپرابدان کرتی ہے یہ پولیس کو یہ لگتا ہے کہ آپ پر کوئی سنگے اپراد ہوتا ہے سنگے اپراد جیسے مالی جی گمبیر اپراد جیسے مالی جی 307 ہے 302 ہے یا مالی جی دھاردار اتیار سے بار کرنا ہے تو ایسے مالی جی پولیس کو لگتا ہے کہ یہاں پہ بڑا اپراد ہو سکتا ہے تو وہاں پہ پولیس جو ہے وہ دھارہ 151 کا اپیوگ کرتی ہے جو CRPC کی دھارہ 151 پرابدان کرتی ہے جو پاور دی گئی ہے اسی پاور کا پولیس اپیوگ کرتی ہے اور آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ یہ دو پچھ گالی گلوج کرتے ہیں آپ نے سامنے تو پولیس ترنت جو ہے 151 میں وہ ہے دھارہ پر کاروائی کر دیتی ہے 151 کے تحت ان دونوں لوگوں کو ارسٹ کر لیتی ہے اب بات کریں گے دھارہ 153 پر دھارہ 103 پر یہ اپرادان کرتی ہے CRPC کی کہ پولیس جو ہے وہ وارٹ اور ماپو کا نریچڑ کر سکتی ہے دھارہ 104 اپرادان کرتی ہے سنگے اپرادوں میں ریپورٹ یعنی کہ جب بھی کوئی آپ کے ساتھ سنگے اپراد ہوتا ہے اور آپ جاتے تھانے میں تو 104 کے تحتی لکھا جاتا ہے ماملہ اور 105 پر میں اسنگے ماملے یعنی کہ NCR 105 پر کسی نے چاٹا مار دیا یا چھوٹ چھوٹے اپراد جو ہے جس میں تین ورس سے کم کا کارواز ہے اس میں 105 پر لگتی ہے دیکھیں میں دھارہوں کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا ورنہ ایک دھارہ کو بتانے میں ایک دل لگ جائے گا 156 جو ہے وہ ہے سنگے ماملوں میں انویسڈ کرنے کی سکتی پریس کو پرابت ہے 153 جو ہے وہ نیالے دوارہ جو ہے کارواز کر سکتے جیسے مان لیجی پولیس آپ کی FIR نہیں لگ رہی ہے تو آپ نیالے کے دوارہ 153 میں کروا سکتے ہیں اور 169 جو ہے دھارہ وہ پرابدان کرتی ہے کہ یا دیمان لیجیے ساچ کسی وقتی جو گرفتار کیا گیا ہے اس کے خلاب پولیس کے پاس ادھیک ساچ نہیں ہے کم ساچیوں کا عباب ہے تو پولیس اسے جوانت دے سکتی ہے پولیس اسے وہیں تھانے سے ہی چھوڑ سکتی ہے CRPC کی دھارہ 216 یہ پرابدان کرتی ہے کہ نیالے آرو پرورت کر سکتا ہے یعنی کہ یہ پولیس نے آپ پہ 302 بنا لیا لوٹ بنا لی ڈکیتی بنا لی اور ڈکیتی آپ نے ڈالی نہیں نیالے کو یہ لگتا ہے تو نیالے آرو پرورت کر سکتا ہے 303 یہ پرابدان کرتی ہے جس کے برد کیس چلنا ہے وہ اپنے بچاہوں میں کچھ کہہ سکتا ہے 306 جو ہے وہ صحیح اپرادی چھمادان کے بارے پرابدان کرتی ہے 319 دوسی پرتیت ہونے پر اس کے برد کاروائی یہ سے مان لی جی معاملہ چر رہا ہے چال لوگوں کے خلاب نیالے کو جو لگتا ہے کہ پانچ ماہ بھی دوسی ہے تو پانچ ماہ کے خلاب بھی کاروائی کر سکتی ہے اب بات کریں گے CRPC کی دہارہ 339 کے بارے میں جو کہ اپرادی کی پاگل ہونے کی دشاں میں انہیں ماف کر سکتی ہے اور اس کے بارے پرابدانوں کے بارے بات کیے 357-376 معاملوں میں نسل کو اپچار جیسے مان لی جی 357 جو میں پرابدان کرتی ہے اسے کسی کا ریپ ہوا ہے تو نسل کو اپچار کریں جو بھی پرائیویٹ ہیں سرکاری ہیں 358 میں یہ پرابدان کرتی ہے کہ اروایت گرفتاریت کسی پولیس ادھکاری نے کی ہے تو اسے ایک ہزار روپیہ اسے اپرتکرد دلائے جائے گا دھارہ 437 سے پرابدان کرتی ہے اجامانتی اپراد میں جمانت کے بارے پرابدان کرتی ہے دھارہ 438 جو بہت مہتفور ہے اگرم جمانت جسے انٹیسپیٹری بیل بھی کہتے ہیں کسی نے آپ پر کیس کر دیا ہے تو آپ پہلے ہی جمانت لے سکتے ہیں دھارہ 468 جو ہے وہ پرابدان کرتی ہے پرسیمہ کال یعنی کسی کیس کی آپ کب تک فائر کرا سکتے ہیں کسی نہیں چاٹا مارا تو کتنے دنوں تک آپ فائر لکھا سکتے 6 مہینے تک 7 مہینے تک اور دھارہ 482 ہے وہ بھی بہت مہتفور ہے جو پرابدان کرتی ہے فائر وکندت یعنی کسی نے آپ پر جھوٹی فائر کیے اور ہائی کورٹ کو آپ سنتوش کر سکتے ہیں نیالے کو کہ ہاں یہ جھوٹی فائر ہے تو CRPC 482 کی تحت فائر خندت ہو نرست ہو سکتی ہے لیکن فائر وہی نرست ہوگی جو بلکل جھوٹ ہوگی اور نیالے کو آپ سنتوشت کر پائیں گے دوستو ویڈیو اچھا رہا ہے ویڈیو لائک زیادہ